السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ مسلمانوں نے اپنی اس ذمہ داری کو فراموش کر دیا اپنے اس فرض منصبی کو بھلا دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو خیر امت قرار دیا تھا وہ ذمہ داری کیا ہے تم بہترین امت ہو لوگوں کے لئے برپا کی گئی ہو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان اگر اس دنیا میں مسلمان بن کر زندگی گزار رہا ہے تو جس طرح وہ خود نیکی کرتا ہے دوسروں کو نیکیوں کا حکم دے خود گناہوں سے اپنے آپ کو برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو دوسروں کو بچنے کی تعلیم دے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں لیکن برائی سے روکنے کا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طریقے کو لوگوں نے فراموش کر دیا برائی سے روکتے تو ہیں لیکن جو روکنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس کے خلاف عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے برائی کم ہونے کے وجہے بڑھتی جا رہی ہے اسی سے متعلق ایک حدیث ہے سنن ابو دعوت کی روایت ہے حدیث نمبر 4788 ہے راوی حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی آدمی کے متعلق کوئی بری بات پہنچتی کہ کوئی سماج میں آدمی ایسا ہے جو برائی کر رہا ہے یا کسی شخص کے اندر برائی پائی جاتی ہے یا کسی برائی کا وہ عادی ہو گیا ہے یا کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت فرماتے تو اس کا نام لے کر کے نصیحت نہیں کرتے تھے کہ فلان شخص ایسا ایسا کہتا ہے کہ فلان شخص ایسا ایسا عمل کرتا ہے بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يقل ما بال فلان يقول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں لے کرتے تھے اس گنہگار کا کہ فلان شخص ایسا ہے سماج میں فلان نام ہے اور فلان جگہ رہتا ہے وہ ایسا کر رہا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گفتگو کرتے نصیحت اس انداز سے فرماتے ماں بال وقوامین لوگوں کو کیا ہو گیا لوگوں کو کیا ہو گیا سماج میں اس طرح کے لوگ ہیں جو ایسا ایسا کرتے ہیں نام لے کر کے شخصیت کو ظاہر نہیں کرتے اس کی پہچان کو نہیں بتاتے کیونکہ جب آدمی کسی کا نام لے کر کے اس کی برائی کو بھرے مجمع میں ذکر کرتا ہے تو اس سے اس کی دلشکنی ہوتی ہے اس کی عزت پر حرف آتا ہے اور وہ برائی پر نیڈر ہو جاتا ہے کہ ہماری برائی تو لوگوں کو پتا چل چکی ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بات پہنچتی کہ فلاں آدمی ایسے ایسی غلطی کرتا ہے یا ایسا ایسا عمل کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تو ایسے انداز سے نصیحت کرتے کہ اس آدمی کی اصلاح بھی ہو جاتی اور اس کی بیزتی بھی نہیں ہوتی اور ہماری بھی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی آدمی کے بارے میں یہ خبر پہنچے کہ وہ برائی کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے سب سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو وہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اگر اس کی تصدیق ہو جائے تو پھر اکیلے میں اسے نصیحت کرنی چاہیے تنہائی میں اس کو سمجھانا چاہیے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں بیان فرمایا کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لئے آئینہ ہوتا ہے اکیلے اور تنہائی میں سمجھا کر کے اس کو اس برائی سے رکنے کی تلقین کی جائے بچنے کی تلقین کی جائے پھر اگر ہر آدمی اہی کوشش کرے کہ جو آدمی برائی کرتا ہے اس کا نام لے کر کے ادھر ادھر بیان کرے اور اس کی نیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کی تعریف جب پوچھی گئی تو آپ نے یہی فرمایا ذکرو کا آخا کا بے ما یک رہو اپنے بھائی کے بارے میں ایسا تذکرہ کرو کہ تمہارا بھائی اس کو نہ پسند کرے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اگر وہ عیب ہمارے اس بھائی میں موجود ہو تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کسی آدمی میں کوئی عیب موجود ہو اور آپ لوگوں کے سامنے نام لے کر کہ اس کی برائی کر رہے ہیں یہی غیبت ہے اس طرح سے وہ برائی ختم ہونے کے بجائے بڑھے گی اور آدمی ضریل ہوتا جائے گا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جس کا نام لے کر کہ تم وہ عیب بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے اور اگر وہ عیب موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے اور بہتان یہ گناہ کبیرہ ہے تو اس حدیث سے ایک اہم عدب معلوم ہا برائی کو مٹانے کا کوئی بری بات ہمیں معلوم ہو تو سب سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے تحقیق ہونے کے بعد اکیلے میں اس کو نصیحت کرنی چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے اور اگر بھرے مجمع میں اس برائی سے لوگوں کو روکنا ہو تو اس کا نام نہیں لینا چاہیے کہ فنہ آدمی ایسا کرتا ہے فنہ آدمی ایسا کرتا ہے بلکہ اس طرح کا جملہ استعمال کرنا چاہیے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں یا اس اس طرح کی گناہ کرتے ہیں یا اس اس طرح کی نافرمانیاں کرتے ہیں یہ طریقہ اگر ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس آدمی کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور لوگ اس برائی سے متنبع ہو جائیں گے بچنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر ہم نام لے کر کے اور ہر آدمی کو زلیل کرنے کی کوشش کریں گے تو برائی سماعت میں بڑھتی جائے گی برائی ختم نہیں ہوگی اور ہمارا نام غیبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گذارنے کی تفیق ادا فرما ایمان کے ساتھ موت نصیف ورمہ امین وصل اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافی کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن